سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے اور مباشرت سے رکھ جانے کا اب ان تینوں چیزوں سے رکھ جانا جو کہ حلال ہیں تو حرام سے بچنا تو اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندے کی آزمائش کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میرا حکم مانتے ہوئے اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے پورا ایک ماہ اسی آزمائش میں گزرتا ہے سہری کو اٹھنا نفس پہ بہت بھاری ہے بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں بہت سخت اور بات کرنے میں بہت درست ہے سورة المزمل یہ وقت بڑی گہری نیند کا ہوتا ہے بے وقت اٹھنا بے وقت کھانا بہت مشکل لگتا ہے پھر سارا دن بغیر کھائے پیے گزارنا جبکہ انسان کی طبیعت کمزور ہے اور ہر وقت کھانے پینے کی محتاج بھی مومن بندے کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کرنے کی ایک ٹریننگ جس طرح ایک فوجی افسر کو تیار کرنے کے لیے اس کو بڑے کٹھن اور مشکل مراحل سے گزر کر اس عہدے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور تقریباً ہر شعبے میں کام کرنے والے کو کسی نہ کسی تربیتی مراحل سے گزار جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک مکمل نظام زندگی اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے اب اس پر عمل کرنے کے لیے بندوں کو تیار کرنا ہے ویسے تو تمام عبادات میں بندے کی تربیت ہے لیکن دوسری عبادات کا دورانیاں بہت کم ہے نماز چند منٹوں میں پڑھی جاتی ہے حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے وہ بھی چند دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے لیکن روزہ یہ ایک پورے ماں کی عبادت ہے ایک وقت پر اٹھنا پھر مقررہ وقت تک کھانا پھر کھانے سے روک جانا پھر ایک مقررہ وقت پر افتار کرنا سارا دن ہر بات میں احتیاط کرنا کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے حلق میں پانی نہ چلا جائے کسی ناجائز چیز پر نظر نہ پل جائے روزہ رکھ کر انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اب اس میں ایک ماہ کی تربیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سارا سال بھی اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے جس طرح اب رمضان میں کوشش کی ہے اور اس طرح بھلائیوں میں سبقت کرتا ہے جس طرح اب اپنے رب کی اطاعت کی ہے اسی طرح اللہ کی دوسرے ایام میں بھی اطاعت کرنا ہے روزہ زائیہ ہونے سے بچائیں اکثر گھروں میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سہری بند کرنے اور افطار کا آغاز کرنے کے لیے ازان کا انتظار کیا جاتا ہے حالانکہ ان دونوں کی بند کرنے یا کھولنے کا تعلق ازان کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ہے لہٰذا جب وقت ہو جائے تو چاہے ازان ہو یا نہ ہو افطار کر لینا چاہیے کیونکہ افطار میں جلدی شریعت کو مطدوب ہے چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے ترمیوی اور سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں ابو دعوت اسی طرح سہری بند کرنے میں بھی آزان کا انتظار نہ کریں بلکہ پہلے سے وقت دیکھ کر رکھیں وقت ختم ہونے سے چند منٹ قبل سہری سے فارغ ہو کر اچھی طرح کلی وغیرہ کر لیں ضروری تمبیح بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فجر کی آزان کے دوران بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں شاید انہوں نے یہ خود ساختہ مسئلہ سن رکھا ہوتا ہے کہ جب تک آزان ہو کھانا پینا جائز ہے بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ابھی تو قریبی مسجد کے آزان ہوئی ہے فلا مسجد کے آزان باقی ہے جلدی سے کچھ کھا پی لو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس طرح آزان کے بیچ میں کھاتے پیتے رکھے گئے روزے ضائع ہو جاتے ہیں چنانچہ تمام دن بھوکا پیاسا رہنے کی مشکت کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا نیز سخت گناہگار علیدہ ہوں گے بچوں کے روزہ کشائی کی تقریب بچے اگر اپنے خوشی و مرضی سے کم عمری کے باوجود بھوک پیاس اور تکلیف پرداشت کرتے ہوئے محض رضا الہی کے حصول کے خاطر روزہ رکھتے ہیں تو ایسے بچوں کو حمد افضائی ہونی چاہیے اور گھر والوں کو خوشی منانی چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھ کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم جس شخص کو اپنی نیکیوں پر خوشی و مسررت ہو اور اپنے گناہ پر رنج و غم اور ندامت ہو وہ مومن ہے روزہ کشاہی کی تقریب اگر ریاکاری شہرت نام نمود اور دوسرے غیر شرعی بے قائدگیر سے پاک ہو تو ایسی تقریبات کا انعقاد شرن جائز ہے کہ ان سے چھوٹے بچوں کی حمد افضائی ہوتی ہے دین اور نیکیوں کے بارے میں اس قسم کی تقریبات سے فائدہ ہوتا ہے کاش کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت و حفظ روزہ رکھنے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے اور دوسرے اہم دینی و معاشرتی امور میں اپنے بچوں کو عملی تربیت دیں اور گاہے بگاہے انعامی تقریبات کا احتمام کر کے ان کی حمد افضائی کریں کہ بچپن ہی سے اگر تربیت کا رخ صحیح سمت کی طرف ہو تو لڑکپن اور جوانی میں ہمارے بچے غلط قسم کی لوگوں کا آلہ کار نہ بنیں یہ نوجوان مجاہد اور غریبوں کے غم خوار بنیں گے دہشت گرد و فسادی نہ بنیں گے انشاءاللہ رمضان میں روزہ اور ترابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لئے نماز ترابی تجویز کی پس جو لوگ رمضان میں روزے رکھیں اور ترابی پڑھیں ایمان اور احتساب عجر آخرت کی نیت کے ساتھ تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوں گے جیسے اس دن جبکہ وہ پیدا ہوئے تھے گناہوں سے پاک تھے تشریح حدیث میں قیام کا لفظ آیا ہے جس سے مراد ترابی ہے جو شخص مومن ہو اور عجر آخرت کی نیت سے یہ دونوں کام کرے تو اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے رہے وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہوں وہ تو اسی وقت ماف ہوں گے جبکہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیا جائے یا وہ خوشی سے ماف کر دے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ